اور اب بات پولو کی سیزن کے سب سے بڑے پولو ٹونامنٹ ناؤڈن انڈیا پولو چیمپنشپ کے فائنل میں جگہ بنانے سے جندل پینثر کے ٹیم صرف ایک جیت دور رہ گئی ہے جندل پینثر نے ایک رومانچک مقابلے میں اچیورز کو چھے چار سے شکست دی اور ٹونامنٹ میں ایک بار پھر فیورٹ کا ٹیگ حاصل کر لیا ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی جندل پینثر نے ٹونامنٹ میں شروعات جیت کے ساتھ کی ہے اس بار جیت اہم تھی کیونکہ نورڈن انڈیا پولو چیمپنشپ پولو سیزن کا سب سے بڑا ٹونامنٹ ہوتا ہے جس میں جیت سے شروعات کرنا کتنا اہم ہے یہ جندل پینثر ٹیم کی جیت سے صاف پتا چلتا ہے پہلے ہی مقابلے میں جندل پینثر کے سامنے تھے اچیورز جنہوں نے شروعات تو شاندار کی تھی لیکن بعد میں پینثر ٹیم نے چیتے سی پھرتی دکھاتے ہوئے مقابلہ اپنے نام کر لیا سولہ گول کے سب سے بڑے ٹونامنٹ میں جندل پینثر کی ٹیم کپتان نوین جندل کی کپتانی میں سمرن شیرگل، مگول سرابیا اور ابھیمنیو پاٹھک جیسے دھرندر کھلاڑی موجود تھے تو اچیورز کی ٹیم ڈینیل آٹمنڈی کی کپتانی میں انگت کلان، ستندر گارچا اور ملولو لورنج جیسے سٹار کھلاڑیوں سے لیس تھی مقابلہ شروع ہوتے ہی اچیورز ٹیم کی طرف سے انگت کلان نے پینثر کی غلطی کو گول میں تبدیل کر دیا لیکن پینثرز کہاں چپ رہنے والے تھے مگول سرابیا نے بدلہ لیتے ہوئے سکور کو برابر کر دیا پہلے چکر کے بعد دونوں ٹیموں کا سکور ایک ایک سے برابر رہا دوسرے چکر میں اچیورز اپنے گیم میں تیزی لائے اور بیک ٹو بیک جندل پینثر کے گول پوسٹ میں دو گول داگ دیئے اس چکر میں جندل پینثر کی طرف سے ابھی منیو نے ایک گول کیا دوسرے چکر کے بعد اچیورز نے تین دو سے بڑھت بنا لی تھی پہلے دو چکر میں جوٹ رہی جندل پینثر نے تیسرے چکر میں اپنی رونیتیوں کو بدلتے ہوئے ویروتیوں کی بخیہ اُدھر دی تیسرے چکر میں سمرن چھے گل نے دو تو ابھی منیو پاٹک نے ایک گول داگا تیسرے چکر کے بعد پانچ چار سے جندل پینثر نے مقابلے پر اپنی پکڑ بنا لی چوتھے چکر میں بھی جندل پینثر کا جلوہ لگاتار جاری رہا ایک اور گول کے ساتھ جندل پینثر کی ٹیم اچیورز کی ٹیم سے آگے ہو گئی اسی چکر میں جندل پینثر کو ایک چھٹ کا لگتے لگتے بچا جب ٹیم کے اہم کھلاڑی ابھی منیو پاٹک کو چوٹ لگ گئی حالانکہ چوٹ زیادہ نہیں تھی لہٰذا ابھی منیو نے فائٹنگ سپریٹ دکھاتے ہوئے ویروتیوں سے ٹکر لینے میں زرہ بھی دیر نہیں لگائی چوتھے چکر کے بعد جندل پینثر نے چھے چار سے دو گول کی لیٹ حاصل کر لی پانچوے چکر میں دونوں ٹیموں کی اور سے کوئی اور گول نہیں ہو سکا اور جندل پینثر نے یہ مقابلہ چھے چار سے اپنے نام کر لیا جندل پینثر کا اگلا مقابلہ اب ایک سٹھ کیولری کے ساتھ ہوگا اور اگر یہ بھی پینثر کے نام رہا تو نورڈن انڈین پولو ٹینامنٹ کے فائنل میں جندل پینثر کی جگہ پکی ہو جائے گی رحول کادیان نیوز والینجیا ڈلی